آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں تمام مائنورٹیز کے لیے اب امید کی کرن جاگی مائنورٹیز کو بڑی رہت اب کئی لوگ مائنورٹیز کارپریشن سبسیڈی لون کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں بڑھتے ہوئے اپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر کیشنر شکراؤ کا بہترین کا نامہ اس کرو روپے کی رخم کا کیا گیا اعلان تلنگانہ مائنورٹی فائننس کارپریشن کے چیرمن امتیاس اساق نے ایک پریس کانفرنس منقد کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دیئے جس میں سی ایم کی سی آر مائنورٹی منسٹر کوپولا ایشور اور ہوم منسٹر محمد محمود علی اور دیگر ذمہ داران نے ایک جائزہ اجلاس منقد کرنے کے بعد عوام کی سالت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ بیروزگاروں کو روزگار دلوانے اور سنہرے موقع فرہام کرنے کے لیے مائنورٹی لون کے لیے جو پچاس کرو روپے کی رخم منظور کی گئی تھی زیادہ اپلیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پچاس کرو روپے سے ایک سو بیس کرو روپے منظور کیے گئے بتایا جارہا ہے پچاس کرو روپے کی رخم میں پانچ ہزار خاندان استفادہ حاصل کر سکتے تھے لیکن اس میں ستر کرو روپے کا اضافہ کیا گیا جملہ حکومت کی جانب سے ایک سو بیس کرو روپے کی بجٹ کو سانچن کرنے کا اعلان کیے جس سے تقریباً بارہ ہزار خاندان استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آئی جانتے ہیں مزید تفصیلات امتیاز عساق کی زبانی کل تیویس تاریک ہمارے ہنڈربل فیننس میرسے جناب حریش راو سب کی خیادت میں مائنیٹی ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے ایک میٹنگ رکھی گئی بجٹ کے تعلق سے مائنیٹی فیننس کارکوریشن کی جانب سے گزشتہ ہفتے ایکنیمیکل سپورٹ کے تحت ایک سکیم شروع کی گئی تھی 50 کروڑز کے بجٹ پہ اپلکیشنز رفتہ رفتہ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے چیف فیننسی صاحب اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو نوجوانہ میں جو چھوٹے موٹے کاربار کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جو آگے آ رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیسیا صاحب نے اور ایک ستر کروڑ بجٹ کو شانکشن کیا گیا یعنی کہ پہلے 50 کروڑز اس کے بعد 70 کروڑز بجٹ ٹوٹل 120 کروڑز بجٹ جو ہے مائنیٹی فیننس کارپریشن کو دیا گیا ہے ایکنامیکلی سکیم کے تحت تو کل ہری شروع صاحب کی خیادت میں مائنیٹی ویلفیر منیشٹر جناب کوپولا ایشور صاحب اور ہمارے ہنڈرول ہوم منیشٹر جناب محمود علی صاحب مل کر ہم نے مل کر جو ہے ایک میٹنگ میں یہ تائی کیا کہ بارہ ہزار فیملیز کو جو ہے کیٹیگری ون اور کیٹیگری ٹو کے تحت لون دیا جائے ہری شروع صاحب نے کہا کہ فیبروری انڈنگ تک اس کو ختم کریں یہ سکیم کو کیونکہ بہت سے لوگ بیچین ہیں مائنیٹی فیننس کارپریشن کو جو ہے امید پہ لون کے امید پہ بہت سے نوجوان بیرزگاہ نوجوان جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت ایک جو ہے موخات فرام کری ہے اس لئے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی بھی میڈیٹر ہوں میڈیٹر ہوں دے یا کسی بھی جو ہے کوئی اگر لون دلاتا بول کے اگر بول رہا ہے تو وہ غلط ہے یہ کسی سے نہیں ہوتا ہے یہ آن لائن اپلیکیشن آپ ڈال دیں اس کے بعد آپ کے اپلیکیشن ڈالنے کے بعد ایک ہارٹ کاپی جو ہے ڈی ایم ڈیو آفیس میں ہو یا اپنے منسپل آفیس میں دے دیں تاکہ وہ ویریفیکیشن کے لیے آپ تک آ سکیں ویریفیکیشن ہونے کے بعد اس کے بعد سیلیکشن جو ہوگا وہ کلیکٹر صاحب چیئرمین ہوں گے اس کے سیلیکشن کلیکٹر صاحب اور ٹیم کرے گی تو میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ حکومت تلنگانا بلکل ہمارے مائنورٹی بھائیوں نوجوانوں کے لیے بہت ہی سون سمجھ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے ابھی تو ایک سو بیس کروڑ کر رہے ہیں میں آپ کو میں پہلے بھی کہا تھا کہ فیپٹی کروڑ جو بول رہے ہیں فیپٹی کروڑ یہ بس نے آور بھی ہوتے میں آور بھی آتے بلکہ میں آپ کو جو بولا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحب نے جو ہے اس کو محسوس کیا اور ستر کروڑ جو ہے شانکشن کیا ہے تو میں جناب ہمارے ہنڈرول چیف نے جناب کیسیار صاحب کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ایک سو پیس کروڑ جو ہے مینٹی فیرنس کارپوریشن کو بجٹ دیا اور جو ہے اکنامیکل سپورٹ کے سکیم کو چلانے کے لیے اور ہمارے میٹنگ کر کر جو ہے خاص کر افیشل کو بھی بلا کر اس میں جناب احمد ندیم صاحب اور جو ہے ہمارے شانواز خاسیم صاحب سبھی موجود تھے سبھی کی موجودگی میں جو ہے یہ بجٹ کو شانکشن کیا گیا ہے میڈیٹ اس کو ریلیز کرنے کے لیے بھی حکم دیے گئے ہیں تو میں ہمارے حریشوف صاحب کا اور کوپولائشور صاحب کا اور ہمارے محمود علی صاحب کا اور ہمارے اکیہ خان صاحب کا بھی میں تحجیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کیم کو سکسیز کرنے میں جو ہمارے تینسپل سیک cocktails صاحب کے جو گائیلے سے بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے احمد ندیم صاحب کا اور شانواز خاسیم صاحب کا اور خاص کر ہمارے ام ڈی میڈم کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں خدا آفیس ان کے رنگہ رڈی ڈی ایم ڈی وی آفیس بھی ہے اور آپ کو جو ہے میٹشل ڈسٹرک ویلفیر آفیسر بھی ہے ہر ڈسٹرک میں ایک میانیٹی ویلفیر آفیسر ہوا کرتا ہے آپ وہاں بے سمجھے خیدر آباد ہے حجاؤس میں باقی کے آفیسس ہوں گے نا میٹشل میں